بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ میرے گھر آئی ایک نننی پری لیکن میں ابھی آج کہوں گا میرے گھر آئی دو نننی پریان اور یہ دونوں نننی پریان ایک آئی عید کی نماز کے بعد عید کے دن ایک آئی آج کے دن خوشی مجھے بہت ہے پتا ہے کس بات کی کہ دونوں کو نام تو نہیں ہے ولدیتیں تو دونوں کے پاس نہیں ہیں دونوں کے پاس لیکن ان بدنصیب بچوں سے بہت خوش نصیب بچے ہیں جو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیے جاتے ہیں چھتوں سے اچھال کے پھینک دیے جاتے ہیں ان بچوں کے مقابلے میں یہ بہت خوش نصیب بچے ہیں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ان کے اچھے نصیبوں کے لیے دونوں ہماری گڑیاں ہیں یہ بچیاں ہیں ان کے اچھے نصیبوں کے لیے دعا کیجئے گا اللہ سے ہی کہیے گا کہ اللہ جو کچھ بھی جس کے بھی ہاتھ میں یہ جائیں سارم بھائی کے ترو سارم بھائی سے بہت اچھا فیصلہ کروانا ان بچوں کے بہت اچھے نصیبوں تک کہ ان کو پہچانا اور ان بچوں کو ایک وقت جب یہ بالغ ہو جائیں تعلیم یافتہ ہو جائیں اور کچھ بن جائیں بڑے بڑے نام کمائیں برا کیا یا اپنی ہی اولادیں نہیں پالنا چاہتے تو چھتوں سے پھیکنے کے بجائے کچھرا کنڈیوں میں پھیکنے کے بجائے کم از کم ان ہمارے ہاتھوں تک پہچا دو یہ سارم ٹرسٹ ان بچوں کے لیے دل و جان سے حاضر ہے دل و جان سے حاضر ہے دو تین چیزیں اہم اہم بتا دوں میں ایک تو یہ کہ اکثر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں یہ کوئی توفیاں نہیں ہے جو دے دی جائیں گی ایک بات دوسری بات یہ تھروکورٹ دی جاتی ہے تیسری اہم ترین بات جس پہ میرے نہیں میرے مخالفین تو کوئی نہیں ہے جس پہ بد نصیب لوگ باتیں کستے ہیں بچے بیچ رہے ہیں ہاں شوق سے بیچ رہا ہوں خرید لو خرید سکتے ہو تو کوئی آئے دام لگا کے دکھائے مجھے اب یہ میرے الفاظ پہلے بھی ایسے ڈالے گئے تھے کیا ہم بیچتے ہیں اب پھر دے رہا ہوں الفاظ ڈال دو دوبارہ سے لیکن یہ بکھتے نہیں ہیں ان کو تھروکورٹ ان کے نام ایک اماؤنڈ کرا کر کے تھروکورٹ ان لوائکین کے حوالے کیا جاتا ہے اچھا یہ پیسو کا بھی کہاں سلسلہ ہے وہ کوٹ کے تھرو جہاں بچے پاکستان میں اگر ہم دیں اگر وہی بچے ہم پاکستانی کو کسی پاکستان سے باہر سویدی عرب دوبائی نہیں جہاں ان کو نیشلیٹی نہیں ملتی وہاں جہاں ایک نظام کے تحت بچے لیے جاتے ہیں یورپ امریکہ کی بات کر رہا ہوں وہاں پورا پروسیجر ہوتا ہے ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں وہ اس پروسیجر کے پیچھے وہ پروسیجر پوری اچھی طریقے سے جانچ پرتال کرتا ہے ان کی پھر اجازت دیتا ہے پاکستان سے بچے ایڈاپ کرنے کی تو ان سے کسی قسم کی ہمیں شوریٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے سوائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اچھی فیملی ہے اچھی زندگی دے سکتی ہے اچھی تربیت کر سکتی ہے کیونکہ اس کی شوریٹی اس کا پاسپورٹ ہے اس میں یہ گڑیائیں اپنی ہی حیثیت میں جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے ایڈاپشن کا بن رہے ہیں کافی سارے نظام لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گمراہ لوگ وہ بدتمیز بدتہذیب بدنصیب لوگ جنہیں قدر نہیں ہیں کہ یہ گڑیائیں کون ہیں یہ ان گڑیائوں کو ہمیں کیسی زندگی دینی ہے ان کے لیے بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں نام کچھ کیا جاتا ہے تو دی جاتی ہیں اور کیا جانے کا مقصد ایسا مت سمجھئے گا کہ آپ دس لاکھ دس کروڑ پچاس کروڑوں پہ نام کرے گی تو آپ کو دیجئے پچاس عرب بھی کرے تو یہ نہیں دی جائے گی اگر ہم اس فیملی سے مطمئن نہیں ہوتے تو یہ صرف ان کو دیا جاتا ہے جن سے ہم ٹوٹلی ایگری ہو جاتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں بینا سورسز بینا جان پہچان بینہ بچے کی ڈیمان کے بیٹا چاہیے بیٹی چاہیے کالی چاہیے گوری چاہیے جس کو صرف اولاد کے قدر ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ان سے ان کے نام کراتے ہیں اگر باہر ہیں تو بن کسی چیز سیوریٹی کے ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے وہ اپنے پاسپورٹ پہ ان کو ان کی یعنی ٹرائول ڈاکومنٹس بنتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ اور یہ باہر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہوں گا کہ اللہ نے اتنی خوش نصیبی دی کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ عدالتیں پہلے ایسے ہی گارڈین شپ دیتی تھی ایک خاتون نے بچہ لیا اپنی ہی کسی فیملی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا دخل اندازی نہیں تھی باہر سے آئی ہوئی تھی انہیں صرف مجھ سے لکھا ہوا چاہیے تھا کہ میں لکھ دوں میں نے بولا بی بی کہ آپ بھول جاؤ کہ میں لکھ کے دوں گا کہ میں نے یہ بچہ آپ کو دیا کیونکہ بچہ میں نے نہیں دیا لیکن جب میں نے ان کے اس کے گارڈین شپ کے ڈاکومنٹز دیکھے تو مجھے پتا جلا کہ ان جج صاحب نے بیس لاکھ روپے ان بچوں کے نام سیکیورٹی کرائی تھی تو ٹی وی پہ آکے جو میں ان بچوں کے نام بتاتا ہوں کہ ہم سیکیورٹی کرواتے ہیں یہ کرواتے ہیں وہ کرواتے ہیں ان سے یہ فوائد ہوئے کہ آج ان کو لینے والے بھی اگر ذرا سے سنبھلتے ہیں یا کالے پیلے بچے لگتے ہیں تو پھینکیں گے نہیں وہ ایک نظام دیا ہے ہم نے اپنے پاکستان کو اپنے نظام کو آج وہ ادارے بھی جو ایسی اٹھا کے کسی بھی آنگے باؤنگے کو دے دیتے تھے ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے اب اگر یہ بچے وہ مانگیں مجھ سے جو خود راشن بانگ کے گھار ہیں جو کرایات لوگوں سے لے کر دے رہے ہیں وہ کہے کہ غریب کا حق نہیں ہے اس غریب کے لیے تو حج اور عمرہ بھی نہیں ہے یار زکاة بھی نہیں ہے اس غریب کے لیے تو ان ننی پریوں کو نہ لو اس طریقے سے یہ ایک نظام ہے اور یہ نظام بنانے میں چاہے مجھے کتنی جد و جہد کرنی پڑے لڑنا پڑے میں کروں گا انشاءاللہ تعالی اور ان ننی پریوں کو ان کی زندگی ان کا حق دلا کر کے رہوں گا گناہ آپ نے کیا ہے وہ آپ جانو آپ کا خدا جانے ان بچوں کو قتل نہ کرو ان بچوں کو ڈس بین میں جانوروں کے لیے نہ پھیکو ان بچوں کو چھتوں سے اچھال کے نہ پھیکو ان کو ایسے مقام پہ ایسی منزلوں پہ کم از کم پہچا دو جہاں یہ زندگی گزار سکے عزت سے میں مجھے کہیں سے بھی کوئی آواز آئے گی میں خدا کی قسم دوڑے آؤں گا اس کے لیے کیوں کیونکہ اللہ نے کہا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی اللہ نے کہیں نہیں بولا کہ مسلمان کی جان بچائی یا کافر کی یا ہندو کی جان بچائی اللہ نے کہیں نہیں بولا کہ جائز کی جان بچائی نہ جائز کی جان بچائی تو میں بھاگے آتا ہوں ان کے لیے یا وہ میرے پاس بھاگے آ جائیں ایسے چیزوں کو شیئر کریں پتہ ہے آپ کو آج اگر یہ شیئر کریں گے ہو سکتا ہے پیغام سن کے کوئی نہ کوئی شخص جو گناہ کرنے جا رہا ہو ایسا گناہ کہ بچے کو کچھرے کنڈی میں دریاں میں پھینکنے یا چھت سے پھینکنے کسی بھی غلط عمل میں وہ شاید رک جائے اسے شاید سارم کی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یار ہم ان کے ہاتھ تک پہنچا دیتے ہیں ہم سے ایک گناہ اتنا بڑا ہو گیا ہم اس سے بڑا اور گناہ نہ کریں ہم اللہ کی دیوی روح کی جان نہ لیں ہم اس کو جسم سے الگ نہ کریں تو یہ پیغام اگر پہچا دیا نا اور ایک روح بھی بچا لی تو اللہ کے اس پیغام کو بھی سن لیا کہ اللہ نے کہا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے تمام انسانیت کو بچایا جائداد والو خدا کے واسطے اس جائداد میں ان گڑیاؤں کا حصہ بنا دو جگائیں ہمیں چاہیے پورے ملک میں چاہیے گلی گلی میں چاہیے جہاں دے سکتے ہو چاہیے جو جو دے سکتے ہو چاہیے اس میں پیسہ دے سکتے ہو اس میں کوئی سمان دے سکتے ہو جو دے سکتے ہو دو ان کے لیے انکیوبیٹرز دے سکتے ہو ان کے لیے جھولے دے سکتے ہو بیٹس دے سکتے ہو پیمپر دے سکتے ہو ایک ایک پیمپر کا پیک جس میں ففٹی میرے خالے پیمپر ہوتے ہیں دو دو ڈھائی 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 ڈ تاکہ کم لوگوں کی عام و درفت ہو ہر کوئی باہر کا آنے والا نہ ہو اور ہماری یہ گڑیاں ہیں اور گڑے یہ سیف رہ سکیں تو اس میں میری اگر مدد کر دیں گے تو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ وہ گھر ان کا نہیں ہوگا وہ اللہ کے گھر آپ کا گھر بن جائے گا بس اس کو سمجھ لیجئے اس کو پھیلا دیجئے آگے بڑھ جائیے بس اچھی نیت بنا لیں اور یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جذبات آئیں تھنڈی ہو جائیں ان جذبات کو گرم رکھیں ساری زندگی کے لیے جب تک زندہ ہے نا اللہ سے کہہ دیں اللہ ہی جذبات گرم رہیں گے اور تیرے بندوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے اس امید کے ساتھ کہ شاید کچھ سمجھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے شاید اللہ حافظ اس کو پھیلائیے گا ضرور